ایک صاحب کو پیسوں کی ضرورت تھی گھر کے لیے پیسوں کی اشت ضرورت تھی بہت زیادہ ضرورت تھی پیسوں کی تو وہ لوگ وہ بہت کوشش کی سوال کر نہیں سکتا تھا مانگنے کا مزاج تھا نہیں یہ نفل بتا دیا اس کو کہ یہ نفل پڑھ اللہ سے مان یہ نفل پڑھ اللہ سے مان پڑھتا رہا روتا رہا دو رکعہ نماز نفل اس کے بعد تین دفعہ صورت یاسن پڑھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتا رہا مانگتا رہا پڑھتا رہا روزانہ پڑھیں صبح شام پڑھیں روزانہ پڑھیں پڑھیں یا تین سے پڑھیں توجہ سے قدرت کا نظام دیکھیں کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کے نہ بھائی نے کبوتر رکھے ہوئے تھے کبوتر رکھے گا وہ کبوتر بھی رکھتا تھا خیال بھی نہیں رکھتا تھا یہ بچارہ ان کو دانہ ڈالتا تھا کہہ رہاں معصوم ہیں بے زبان ہیں میرے گمان ہیں کبوتروں کی دعائیں بھی ساتھ شامل ہوئی بے زبان کی دعائیں ساتھ ہی ہوتی ہیں اور کبوتر پالیں کبھی نہ وہ تو اس نے بھائی نے پالے تھے اور وہ ترس کھا کے ان پہ دانہ ملتا تھے تو کبوتر کوئی شور سنا اس نے تو کبوتروں کا شور سنا تو کبوتروں کا جو ہے وہ جبوترہ بہت اونچاچ بنا ہوا تھا اوپر اس کا ڈربہ جالیوالا تو وہاں بلی کا جانا گمان نہیں تھا وہ بھاگا کہ شاید کوئی بلی ہے کیا ہے اندر گیا تو اندر ایک بہت بڑا شاہین تھا جو کبوتروں پہ چھپٹ رہا تھا کہیں سے اڑتا وہ آیا اونچا دیکھا کبوتر ہیں اس نے کا شکار ہے کچھ اس نے زخمی بھی کر دیئے تھے مار بھی دیئے تھے اس نے جا کے کیا کیا وہ دروازہ تو کھنا ہوا ہوتا تھا کبوتر اڑتے تھے اور پھر آکے بیٹھ جاتے تھے بلی کا وہاں جانے کا اگمان ہی نہیں تھا اس نے وہ بند کرتی ہے اب بند کر کے اب کہنے لگا اس کو نکالوں کیسے ایک دوست تھا اس کو بلا کے لیا وہ شکاری تھا اس نے دیکھا اس نے کہا وہ تو لاکھ رو گئے کی چیز ہے کہاں سے آئی ایسے آگئے کہا تیری تو قسمت ہے اب وہ اس پہ کسی طرح کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈال کے چادر ڈال کے اس کو بے بس کیا اور بڑا سا پنجرہ بنائیا اور پھر اس کو اس پنجرے میں منتقل کیا اور پھر اس کے گاہ تلاش کیا یہ بات ہے کوئی غالباً تیس بتیس سال پرانی اس طور میں وہ سات لاکھ کا بکا تھا سات لاکھ کا بکا تھا اور اس کو ضرورت تھی نفل حاجت کے اور صورت یاسین پڑھتا رہا یقین سے اور اس کا کام بن گیا یہ ایک زندن بات سامنے یاد آئی تو میں نے عرش کیا آپ کو سنا دوں بہت دیں کوئی آئیہ کسی number کسی دیکھتے جا پھر اس کو بھائی گیا مد rhہم کسی دیکھتا بیرے کسی دیکھتا بھائی گی پھر اس کی دیکھتا بھائی گیا